نمشکار یہ جو میسیج آتے ہیں لوگوں کے سوال جواب ہوتے ہیں میرے ویڈیو دیکھنے کے بعد اسی سلسلے میں یہ ربرک ویڈیو بنا رہا ہوں میں تو انہوں نے جو پوچھا ہے ویسے تو جتنے بھی سوال ہوتے ہیں وہ اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ میرے ویڈیوز کو بڑے سپرفیشلی دیکھتے ہیں اگر جو ویڈیو بار بار دیکھیں تو میرے ویڈیو میں اتنی باریکی ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے کسی کو بھی سمجھ آ سکتے ہیں پر اس کو اس انٹینشن سے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھ کو کچھ سیکھنا ہے اس کا جب ویڈیو دیکھیں تو پورا کنسنٹریشن آپ میری وانی پہ لگائیں اگر میں خود بول رہا ہوں میرا ویڈیو ہے یعنی میری شکل بھی دیکھ رہی ہے تو ایکسپریشن پہ لگائیں یعنی میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو فلم کی طرح نہیں دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ جیسے میڈیٹیشن ہوتا ہے فول کنسنٹریشن سے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے ہوتے ہیں تب میری دوارہ کہی گئی سکشم باتوں کو آپ سمجھ پاتے ہیں تو یہ سوال اسی لئے اٹھتے ہیں کہ لوگ باغ ان ویڈیو کو اتنی گہرائی سے دیکھ نہیں پاتے ہیں بلکہ بڑے سپرفیشل ہی چلتے ہیں تو اس لئے سبی سے میری پراتھنا ہے کہ آپ ویڈیو جب دیکھیں تو ایک بار دو بار تین بار دس بار ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو میری باتیں کچھ کچھ سمجھ آئیں گے پھر ایسے پرشن نہیں اٹھیں گے بلکہ وہ اتنی گہرائی تک آپ کے من میں ویڈیو کی جو میسیج ہے چلا جائے گا کہ آپ کلینک پہ اسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں پھر بھی میں سبی کا سممان کرتا ہوں اس لئے میں آپ کی ویڈیو کے بعد جو سوال آپ کے من میں اٹھ رہے ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ لکھتے ہیں سر ویڈیو بنانے کے لئے دھنیواد ایک پرشن ہے سائلیشیا اپنے گرتی ہوئی شمتہ کو پنہ پرابت کرنے اتھوہ اسے گرنے سے روکنے کے لئے سہارا چاہتا ہے سانتونا چاہتا ہے اس کو ہم روبرک ڈیلیوزن تھن سے کیسے الگ کریں گے ڈیلیوزن تھن ہوتا نہیں ہے جو لکھے بیسک ہی لکھے گئے ہیں وہ ہی غلط ہیں تو اہلے تو آپ کے دماغ میں پورا روبرک ہونا چاہیے پسٹ فول سٹاپ کومہ کے ساتھ تب آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو روبرک ہے یہ ہے ڈیلیوزن تھن ہی ایز گیٹنگ تھن یہ روبرک ہے پورا تو یہ ڈیلیوزن تھن تو اس لئے جب آپ کو کچھ اتنا سپرفیشل دماغ لگائیں گے اتنا سپرفیشل ہی چیزوں کو لیں گے تو کچھ بھی سمجھ آنے والا نہیں ہے یہ کوئی آپ فلم نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بہت گہن ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ روبرک غلط ہے اس لئے کچھ سمجھ نہیں آرہا ان کو تو آگے لکھتی ہیں کیونکہ میں ایسا سمجھتی ہوں کہ دونوں روگی ایک جیسی ہی باتیں کریں گے کرپیا مارک درشن کریں آپ کو یہ دونوں لوگوں کی ایک ہی جیسی بات اس لئے لگ رہی ہے کیونکہ نہ تو آپ کو روبرک معلوم ہے جب روبرک تک نہیں معلوم آپ کو تو اس کا ایسینس کہاں سے سمجھ آئے گا اس لئے سیلیشیا بھی جب آپ نے پڑھی تو بھی بڑی سپرفیشل پڑھی اور یہ جو روبرک میں نے بنایا تھا ویڈیوز پر ڈیلیوزن گیٹنگ تھی یہ بھی بڑا سپرفیشل پڑھا تو دونوں میں جبکہ دونوں نورتھ اور ساؤتھ پول جتنے ڈیفرینٹ ہیں اور آپ کو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں تو سیدھا مطلب ہے کہ آپ جرشک لوگ جو بھی ایسے سوا وہ ویڈیوز کو کنسنٹریشن سے نہیں دیکھ رہے ہیں سپرفیشل ہی دیکھ رہے ہیں خیر یہ تو سلحہ تھی آپ کے لئے اب میں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں ڈیلیوزن تھن ہی ایس گیٹنگ تھن اس کا کیا مطلب ہے تو اگر آپ اس کو روبرک کو پورا دیکھیں ڈیلیوزن یعنی اس کو ایسا لگتا ہے ایسا ایساس ہو رہا ہے ایسی اس کی اپنی فیلنگ ہے یعنی جو اس کا من ہے مائنڈ ہے وہ اس میں ایسی فیلنگ دے رہا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے کمجور پڑھتا جا رہا ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے وہ وہ میس ہی تو ہی پڑھتا ہے ہی معنی باڈی نہیں ہوتی ہے ہی معنی ایک انسان ہوتا ہے اس کا سامرت ہوتا ہے اس کی شکتی ہوتی ہے جیسے ہم کہیں کہ گورنمنٹ کمجور پڑھتی جا رہی ہے تو گورنمنٹ کوئی ایک وقتی نہیں ہے پوری ایک انسٹیچوشن ہے ایسے ہی اگر کوئی کہتا ہے میں کمجور پڑھتا جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے میں ساٹھ کلو کا تھا اور اب پچاس کلو کا رہ گیا ہوں تو وہ تھن نہیں ہو رہا ہے اس کی باڈی تھن ہو رہی ہے کیول باڈی تھن ہو رہی ہے یعنی باڈی پتلی ہو رہی ہے اس کی مسلز لوز کر رہا ہے وہ اگر ہی کا مطلب وہ خود ویکتی اب ویکتی میں سٹریندھ کہاں سے آتی ہے سٹریندھ آنے کے لیے اس کا شاریرک بل ہوتا ہے اس کا مانسک بل ہوتا ہے اس کے پاس ساماجک بل ہوتا ہے اس کے پاس فیملی کی شکتی ہوتی ہے پیسے کی شکتی ہو سکتی ہے پد کی شکتی ہو سکتی ہے بہت ساری شکتیاں آدھیاتمک شکتی ہو سکتی ہے یعنی وہ پاور ہوتی ہے جس کے سہارے وہ چلتا ہے اب یہ تو ہوا اس کے شکتی کی بات کیونکہ جو فیٹ ہوگا ویلدی ہوگا اس میں ڈاؤن آئے گا جو آلڈی تھن ہے وہ کیسے ڈاؤن آئے گا مالو نیکڈ ہے ننگا آدمی ہے وہ کون سے کپڑے اتارے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو ویلدی ہونا جروری ہے تب اس کو احساس ہوگا کہ میں نیچے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بات کرے گا جی میں پہلے ایسا تھا پہلے تو میں چار گھنٹے کام کرتا تھا اب دیرے دیرے اب تمہیں دو گھنٹے ہی کرنے لگا ہوں کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ایک گھنٹے ہی کرنے لگا ہوں پہلے میرے پاس چار دکانیں تھی جی سب میرا بڑا راو مانتے تھے کسی کو بھی میں مولنے میں نکلتا تھا تو لوگ میرے کو نمسکار کرتے تھے اب دو دکان میری بھگ گئیں تو آپ لوگ کمجور ہو رہے ہیں پہلے ایک بھگی اب دو بھگ گئیں اب تیسری پہ بھی میرے بزنس کھاٹا پہ جا رہا ہے تو وہ بھی کمجور ہوتا جا رہا ہے اب میری کوئی سنتا نہیں ہے نہ فیملی میں سنتے ہیں نہ پریوار میں سماج میں سنتے ہیں نہ میری اب نوکر اتنی میری عجت کرتے ہیں تو یہ اس کا سامرث گھٹ رہا ہے تو وہ اس کو کہیں گے getting thin he is یعنی جو گھٹنے کی چنتہ اس کو سمانے لگ گئی ہے اب اس روبرک کا جو final end آتا ہے اگر آپ thin ہوتے چلے جا رہے ہو getting getting مانے ایک continuous process ہے روکی نہیں ہے تو کہاں جا کے روکے گی جب complete ختم ہو جائے گا کچھ بھی تو وہاں جا کے وہ روکے گی تو یہاں ایک اور روبرک ہوتا ہے اسی medicine کا sulfur کا جوڑا ہوا delusion that he will come to want مطلب وہ ایسی اسٹھیتھی میں آ جائے گا جہاں اس کو چیزوں کی آوشکتہ need محسوس ہونے لگے گی یعنی اس کے پاس اتنا سامرث نہیں بچے گا کہ وہ اپنے بل پر جندہ رہ سکے اپنے دم پر چل سکے بلکہ اسے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے دوسروں کی مدد لینی پڑے گی دوسروں کا سہارا لینے پڑے گا تو اس سے جو independent character ہے اس کا اپنی ego کے کارن جو خود اپنے بل پر چلنے والا وقتی تھا اب وہ دوسروں کا سہارا لینے شروع ہو گیا اس لیے اس کو یہ پینچ چوڑا ہے کیونکہ وہ پہلے rich تھا independent وقتی تھا یعنی اپنا ہر کام وہ خود اپنے دم پر کرتا تھا لیکن جب اسے گھٹنے لگا ہے تب سے وہ اس کو نہیں کر پا رہا ہے یا اس کو ایسا ایسا ہونے لگا ہے کہ اگر اسی رفتار سے میرا سامرت ہے میرے پوٹینسی گھٹتی گئی تو ایک دن تو مجھے دوسروں کے ادھین کام کرنا پڑے گا دوسروں کا سہارا لینا پڑے گا تو یہ اس کی ایگو کو بہت جیادا چوٹ پہنچاتا ہے اس لیے وہ اس روبرک سے پریشان ہے لیکن دوسری روبرک سائلیشیہ کی ہے یہ تھن والا روبرک تو سلفر کا تھا دوسری روبرک ہے سائلیشیہ کی تو سائلیشیہ ہے انگزائیٹی فیوچر اباؤٹ اور انگزائیٹی اباؤٹ ہز اون ہیلتھ دو روبرک سے ملا کے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایسی فیل نکلتی ہے انگزائیٹی ہیلتھ اباؤٹ تو یعنی انگزائیٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک ان سرٹینٹی ہے لیکن تھوڑا سا شور نہیں ہے کہ خراب ہو جائے گا پر اس کو لگ رہا ہے کہ خراب ہو سکتا ہے وہ اس کو ڈر آر ہے یا کیا ہو گا کہ پیچھے بھاونا ایک ہی ہوتی ہے کہ کچھ خراب ہوگا تو اس لئے اس کو انگزائیٹی کہتے ہیں تو انگزائیٹی فیوچر اباؤٹ یعنی یہ جب بڑھے گی تو پھر میں کچھ کرنی پاؤں گا یا اتنی سوویدھا جنک لائف میری نہیں چلے گی جتنی اب چل رہی ہے تو آگے کی آشنکہ اس کے دماغ میں آگئی اب آتا ہے انگزائیٹی ہیلتھ اباؤٹ ہیلتھ کیسے ہوتی ہے ہیلتھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈیجیز فری ہیلتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سب چیزیں آپ کی سمپون پرستی تھیا شریر کی من کی پیسے کی سماج کی آس پاس کے بات ہون کی سب میں ایک اچھا پن ہو یعنی کچھ بھی چیز آپ کو پریشان کرنے والی نہ ہو سب کچھ ہے کہ یہ انڈسٹری سک انڈسٹری ہے ہیلتھ نہیں ہے ہیلتھ کو اچھا رکھتا ہے تو ہیلتھ جہاں سب کچھ اچھے سے چلے تو یہاں بھاونا اچھے سے چلنے کی ہے نہ کی ویلتھ اور انڈیپینڈنٹ کی ہے تو دونوں الگ دھنگ سے کریں گے اب جو اچھے ہو بھی ہے اس کا کام پریس کر کے پیسہ کمانا ہوتا ہے تو پیسہ پریس کرے گی تو پیسہ آئے گا تو گھر چلے گا اب پریس کرنے کے لئے اس کو رائٹ ہینڈ میں پریس اٹھانی پڑتی ہے اور تب وہ کر سکتی ہے تو اب وہ اس کے رائٹ ریسٹ میں پین پریس کیسے کروں گا اور پریس نہیں کروں گا تو پھر آگے جو کام ہے میرا پریس کر کے پیسہ کمانا وہ کیسے کماؤں گا جب وہ نہیں کماؤں گا تو سارے پریوار کو کیسے چلا گا گھر کو کیسے چلا گا تو یہ فیوچر کی بات آگئی ہیلتھ کی بات آگی کر پائے گا تو دونوں میں بڑا انتر ہو گیا کچھ میں سیلیشہ میں ویلتھ کی بات نہیں ہے بات ہے کہ آج وہ اپنے بل پہ جتنا کچھ کر سکتا ہے پر اس کا کام چل رہا آرام سے تو اس کام یعنی وہ بارڈر لائن پر ہے تو اس لیے جب آپ بارڈر لائن پر ہوتے ہو جیسے پانی آپ کی ناک تک یعنی تھوڑی تک آ گیا ہے ماؤت بھی ڈوب نے لگیا ہے تو اپ نے ماؤت بند کر لیا اب پانی اگر آجا انچ بھی بڑھا تو آپ کی ناک میں گشے گا تو اب جیسی پانی کا ایک ملی میٹر سکتا پانی میں بھی تو اس ستھی اچھی بنی ہوئی ہے ڈوب نے کا ڈر نہیں ہے تو وہ کام لیکن جب پانی بڑھے گا اور جرہ بڑھ گیا تو میں تو گیا تو یہ سیلیش کی فیلنگ ہوتی ہے تو getting thin میں اور ان میں بہت انتر ہے تو getting thin والا آپ کے پاس thin کا احساس ہو رہا ہے پھر بھی ضرور نہیں ہے کہ وہ آج آج کیونکہ اس کے پاس already wealth بہت ساری ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے میں 6 گھنٹے کام کرتا تھا 5 گھنٹے کرنے لگا پر کر رہا ٹھیک ہے چل رہا ہے لیکن کل کو اور 4 گھنٹے کرنے لگا پھر 4 گھنٹے آ گئے ہیں پھر 3 گھنٹے آ ایسے تو بالکل سب گربل ہو جائے تو وہ ایک احساس جو ہے lose کرنے کا وہ اس کو independent اپنی جو attitude ہے اس کو کھونے کا ڈر دوسروں کے ہاتھ فیلانے کا ڈر یہ جب آنے لگتا ہے تو دونوں الگ الگ ڈھنگ سے بات کریں گے اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیس کے مادیم سے سمجھائیے جیسے سالیشہ کو میں نے سمجھایا کہ جرا سا ہاتھ ہوتی ایک دوں گھا برا اٹھی پر دوسرا روگی وہ دھوون ہے اس کی فیلنگ اگر دوسرے ڈنگ سے لیں کہ جیسے کندے کا درد تو میرے کو ہو رہا ہے پر ایسا نہیں ہے کہ میں کر لیتی دھیرے دھیرے کر رہی تھی پہلے بھی پر ابھی تھوڑا اور بڑھا تھا پھر بھی میرا کام چل رہی تھی اپنے سا ساب سے تو یعنی اس میں ابھی بھی وہ strength ہے بھر کہ وہ کر سکتی ہے کام کو اور کر رہی ہے ابھی کسی کے آگے ہاتھ پہلانے کی بات نہیں آرہی ہے تو یعنی ابھی بھی وہ wealth والی feeling ہے کہ مجھے اتنا اچھا ہے پر پھر بھی اس کو احساس ہونے لگا کہ کچھ گھٹنے لگا ہے لیکن اس نے پینکی سٹیٹ میں نہیں آئی ہے لیکن جب اس کو ایک دن لگتا رہی تو بہت آس تو مجھ سے پریس بھی نہیں اٹھی اگر کل کو یہ اور زیادہ ہو گیا تو میرے تو بلکل ہی پریس کے لائک نہیں بچوں گی تب تو میرے کو پیسہ کماؤ نہیں تو دوسروں سے لینا پڑے گا دوسرے کے آگے آت فلان تو وہ سل فر کی ہوگی تو دونوں میں بڑا انتر ہے تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ خود آپ لوگ پوچھتے ہیں میرے سے کہ آپ کون سی کتاب پڑھتے ہو کون سی ریپرٹری پڑھتے ہو کون سی بک پڑھنی چاہیے یہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے ساری بکس میں سب کچھ ہے گروس فورم میں ہے اس کو جب آپ دھیان سے سوچیں گے جب کی آتھر کو سمجھ نہیں ہے جس نے لکھ ہے جنہوں نے وہ پستکیں لکھی ہیں ان کو بھی اتنی گہرائی نہیں معلوم تھی لکھ دیا گروس تو وہ تو کسی کتاب میں ملے گا نہیں اس لئے کوئی کتاب ہوتی نہیں ہے تو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ کے دوسرے ڈوسرے ڈاکٹر وہ اپنی بھاشا میں میرے ہی لیکچر کو کر کے سمجھ رہے ہیں اس انہوں نے اپنے کتاب میں پھر لکھ دی جیسے ابھی میں نے دو روبرک انیلائز کر آپ کو دکھائے تو آپ ان کو سمجھ پائیں گے ورنہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سمجھ نہیں تو ابھی پھر میرے پاس یہ سکشم دماغ کہاں سے آیا یہ ایک سوال اٹھتا ہے تو میں ہمیشہ اپنے ہر ویڈیو میں شریم ماتاجی کہ وہ اس لئے نہیں ڈال رہا کہ میں شریم ماتاجی کا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں وہ پرماتما کا آفترن ہے آدھی شکتی کا آفترن ہے ان کو ایڈورٹائزمنٹ کی جرود نہیں ہے ہمیں ان سے لینے کی ان کے آشیرواد کی جرود ہم انسانوں کو ہے تو اس لئے میں یہ ویڈیو ڈال رہا اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ میرے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو شریم ماتاجی نرملا دیوی کے چتر کو دیکھیں دھیان سے دیکھیں دونوں ہاتھ فیلا کر بیٹھیں جیسے آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں اور ان کے فوٹو کو دیکھتے ہوئے ان سے پراتھنا کریں کہ ماں مجھے آپ گیان دو میری کنڈلنی شکتی جگا کر میرا یوگ عشور سے کرا دو آپ ہر ویڈیو کے سمیں یہ کام کر سکتے ہیں آواز کان میری آواز پہ رہیں اور نظر شریم ماتاجی کے اوپر رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ماں آپ کی بات کو سنیں گی کیونکہ یہ صرف فوٹوگراف نہیں ہے یہ living فوٹوگراف ہے وہ آپ کی ہر حرکت کو سنتا ہے جانتا ہے وہ آپ کے اس پراتھنا کا جواب دیں گی اور آپ کے اندر جو سوئی ہوئی کنڈلنی ہے اس کو جگائیں گی اس کو جاگ نے سے آپ کے اندر اس وقت کے باہر آئے گی اور آپ کا یوگ عیشور سے کرا دے گی جو آپ کو محسوس ہوگا اس کی شروعات ہو جائے گی پھر آپ انڈیپینڈنٹ لی الگ سے کمرے میں بیٹھ کے اس کو کر سکتے ہیں 10-15 منٹ کبھی بھی تو ایسے جب یہ شکتی آپ میں جاگ جائے گی تو آپ میں سوچنے سمجھنے کی شکتی اپنے آپ اس کنڈلنی شکتی کے دوارہ سکشم اور سکشم اور سکشم ہوتی چلی جائے گی اور آپ ہر چیز کی گہنتہ کو بڑی آسانی سے آٹومیٹیکلی بینا پریاس کے سمجھنے لگو گے تو یہ میں آپ کو اپنی سفلتہ کا سیکرٹ بتا رہا ہوں اور اور گہنتہ پانے کے لئے آپ ہمارے سہجوگا سینٹر پہ جا اس کو سیکھ سکتے اس لئے یہ ویڈیوز ماں کے لگائے جاتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ انبھو ہے یہ میرا اپنا انبھو ہے ہزاروں کروڑوں لوگوں کا انبھو ہے کہ شری مہتاجی نرملا دیوی آدھی شکتی کا سمپون اوترن ہیں اسی لئے ان کے فوٹو سے ان کے ویڈیو سے ہم انسانوں کو آتم ساکش آتما جان ہو جاتا ہے جس کے دوارہ ہماری مانسک شاریرک اور آرث استثی وغیرہ سب دھیرے دھیرے اچھی ہوتی چلی جاتی ہے اسی کارن سے میں یہ ویڈیو میں ماں کا فوٹو لگاتا ہوں یہ آپ کے لئے سب آگے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک موقع مل رہا ہے پرماتما سے جڑنے کا ان کو پانے کا ان کا آشیر واد پانے کا بہت بہت دھنی واد میرے ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنا بھلا کریں آگے میں کچھ روبرکوں کا جو ان میں شبد یوز کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی سپیسیفک ہوتے ہیں ان کا اپنا ارث ہوتا ہے ان کو گرامیٹیکل کانٹیسٹ میں ہم کو سمجھ نا چاہیے جیسے اس میں word یوز کیے ہیں ہی شی اور اٹ پر اس روبرک میں دیلیوزن تھن ہی اس گیٹنگ میں word یوز کیا گیا ہے ہی جبکہ بہت سے انہے روبرکوں میں شی اور اٹ بھی یوز کیے گئے ہیں تو ہی شبد یوز ہوتا ہے میل کے لئے اور میل کو شکتی شالی سمجھ جاتا ہے چاہے وہ human beings میں ہو چاہے وہ animal kingdom سے ہو تو میل کم emotional ہوتے ہیں جو جرنل feeling ہے فیزیکل ہی زیادہ strong ہوتے ہیں اپنی بات کو زیادہ strong ڈھنگ سے رکھتے ہیں اور independent رہنے میں وشواس کرتے ہیں تو اس لئے جو سلفر کا روبرک ہے he is getting thin ہے کہ ایسا انسان چاہے وہ استری ہو اس میں میل feeling ہے اس میں اپنے آپ کو شکتی سالی سمجھ نے کی بھاونہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس روبرک کا contest ہی شکتی سے شروع ہوتا ہے ویلت کی شکتی یعنی ویلت کیسی ویلت چاہے پیسے کی ویلت چاہے ایموشن کی چاہے انٹیلیجنس کی ویلت تو وہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس میں گھٹنا اس کو thinning کی اور جب ہم contest میں use کرتے ہیں the word she جو بہت سارے روبرکوں میں پل سٹلا کے سی پیا کے انگلیش یا کے ایسے بہت سارے میڈیسن کے روبرکوں میں use کیا جاتا ہے تو اس کا سی دا مطلب ہے کہ اس کو ہم ایموشن جیادہ powerful سمجھتے ہیں weak جو آسانی سے yield کر جاتے ہیں کم strength ہوتی ہے تو ایسے جہاں indication ہو personality کا وہاں شبد use ہم جنرلی material چیزوں کے لئے use کرتے ہیں non living چیز کے لئے use کرتے ہیں تو یا کچھ animals کے لئے بھی use کر لیتے ہیں تو وہ indicate کرتا ہے کہ اپنا کوئی خاص identity نہیں ہے نہ مل ہے نا فی میل ہے نا اپنا کوئی personality individual personality نہیں ہے جس کے دوارہ اس کو identify کیا جا سکے he just existing چاہے وہ اسطری ہے چاہے پروش ہے کوئی بھی ہے تو اس طرح سے ہم روبرکوں میں چھوپے ہوئے شبدوں کے مادیم سے بھی روگی کی پوری personality کو سمجھ نے کا پریاس کرتے ہیں اور پھر اس personality کو جو سمجھ آ رہی ہے اس میڈیسن کے دوسرے روبرک کے ساتھ میچ کرتے ہیں جب دونوں آپ اس میں integrate ہوتے ہیں دونوں کو ملا کے تب ہم سمجھ پاتے ہیں یا کہہ پاتے ہیں کہ اس میڈیسن کی یہ نیچر ہے اس طرح سے میڈیسن کو study کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھ تا ہوں وہ کافی کچھ کلیر ہو گیا ہو گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواز اب جب آپ اس ویڈیو کو سپر فیشل ہی دیکھیں گے بہت دھیان سے کنسنٹریشن سے نہیں دیکھیں گے یا کچھ الٹی سی دی بات دماغ میں چل رہی ہوں گی کہ یہ کیا بکواس کرتے رہتے ایسے ایسے تو نہیں ہوتا یا ایک فلم کی طرح اس ویڈیو کو دیکھ ٹائم چلا لیں گے کچھ کام کرتے ہو دیکھ رہے ہیں تو یعنی کنسنٹریشن نہیں ہے آپ کا تو پھر اس ویڈیو میں پھر بہت سارے سوال آپ کے دماغ میں اٹھیں ہوں گا کہ کسی طرح سے آپ کو صحیح روبرکس صحیح ہو پیتی سمجھ آ جائے یہ میرا پریاس رہے گا دھنی واد